آپ نے کالج کی بات کی ہے میں جا سمجھتا ہوں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹیز میں جو بچے گریڈویشن اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں ان کے پاس بھی سکلز نہیں ہوتی مقاوض کا ٹکڑا ہوتا ہے وہاں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اچھا سر دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پری سکولنگ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے پری سکولنگ کیونکہ سر جو بھی ایک بچہ ہے اس کی جو development ہے وہ سات سال کی عمر تک ہو جاتی ہے یعنی جو پہلے سات سال ہیں کسی بھی بچے کی زندگی میں وہ بہت زیادہ important ہے اور اب تو جو ہے وہ یہ یعنی ہوم سکولنگ کا بھی بڑا جو انہا وہ ذکر کیا جا رہا ہے ہمیں practical education کی طرف آنا ہے ہمیں عملی تعلیم کی طرف آنا ہے ہمیں بچے کو وہ سکھانا ہے جو اس نے مستقبل میں استعمال کرنا ہے یعنی آج دیکھیں آپ کا بچہ اگر کوئی بچہ پانچ سال کا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب پچیس سال کا ہوگا تو یہ practical life میں ہوگا اور آج دوہزار چوبیس ہے جب وہ بچہ پچیس سال کا ہوگا تو تقریبا دوہزار پچاس جو ہے وہ پینتالیس پچاس کے اس پاس ہوگا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی سکول پرنسپلز بھی تعلیمی داروں کے سربراہان بھی وہ یہ دیکھیں کہ دوہزار پچاس میں دنیا کیسی ہوگی کارپریٹ ورڈ کیسا ہوگا ان کی ڈیمانڈ کیا ہوگی ہمارا رینسین کیسا ہوگا اور اس میں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی